چار آروپیوں کی کارٹ میں پیشی ہوئی ہے بڑی خبر سنگست کانڈ کے فرار مکھی آروپی لالی جھا کو لے کر ہے پولیس کی تلاش لگتا جاری اور ایوی پی نیوز کے پاس جانکاری یہ ہے کہ لالی جھا کی آخری لوکیشن راجستان میں ملی ہے اور وہاں پولیس کی ریڈ لگتا جاری ہے لالی جھا ویس بنگال کی ایک انجیو سے جڑا ہوا کہ وہاں بھی جانج پر تال کی جا رکھی ہے اور ہمارے دوست ساتھی ہمیں ایسا جڑ چکے ہیں ورن جین کے پاس چلیں گے جو اس کانڈ کی جانج پر پینی نظر لگاتار بنائی ہوئے ہیں لالی جھا کے بارے میں اور کیا جانکاری ملتی ہے اس کے بارے میں ان سے جانکاری لیں گے اور ساتھی ابھیشے کو پادھیائی بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے اور جواب دے ہی کس کی ہے ذمہ دار کون ہے اس کے بارے میں ابھیشے سے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ورن آپ ہی کارو کرتے ہوئے لالیت کے بارے میں کیا جانکاری ابھی حاصل ہوئی ہے کیونکہ اس پورے ہی گھٹنا کرم کے پیچھے کا مقصد کیا تھا وہ تب ہی صاف ہو پائے گا جب لالیت کی گرفتاری ہوگی وہاں تک پولیس پہنچے گی دیکھیں میں آپ سے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چند سیکنڈ لوں گا پٹیالا ہاؤس کوٹ کے باہر ہی موجود ہوں چاروں آروپیوں کے آپ سے کچھ ہی منٹ پہلے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے پٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیچھ کیا ہے عدالت کے سامنے ان کی ریمانڈ اپلیکیشن رکھی ہے ان کی ریمانڈ مانگی ہے ابھی یہ جانکاری باہر نہیں صاف ہو پائی ہے کہ کتنے دن کی ریمانڈ مانگی ہے لیکن پولیس اب ان چاروں کی ریمانڈ لے گی اور اس کے بعد اس پوری کانسپیریسی کو انرث کری گی جیسا ہم نے پہلے ہی بتایا کہ لالیت جہا اس کے اندر مین کانسپیریٹر ہے پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ لالیت ہی وہ شخص ہے جس نے اس تاریخ کی 13 دسمبر کو اس طریقے کا یہ کانڈ کرنا ہے یہ تاریخ بھی اسی نے تیہ کی تھی چاروں آروپیوں کے لگاتار سمپرک میں تھا اسی نے پوری اس پلاننگ کو رچھا تھا یہاں تک کی جو چاروں آروپی ہیں ان کے موبائل بھی اس نے پارلیمنٹ کے باہر اپنے پاس ہی رکھ لیے تھے پولیس کو اس بات کا اندرشہ ہے جیسے جیسے سمیں بیتے کا موبائل کے اندر جو بہت مہتوپون ایویڈنس ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے ان کو نقصان پچھا سکتا ہے اس لئے پولیس کی کئی ٹیمیں لگاتار لالیت جہا کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ لالیت جہا ابھی تک وہ سینٹر پوائنٹ ہے جو ان چاروں کو آپریٹ کر رہا تھا لیکن لالیت جہا کے پیچھے کس کا مائنڈ ہے اسی سے پوری کانسپیریسی انرث ہوگی اور اسی کے لئے پولیس ابھی لالیت جہا کی تلاش کر رہی ہے لیکن سوٹرہ نے اتنی جانکاری دیا ہے کہ لالیت جہا ایک انجیو سے جڑا ہوا تھا اور اس نے اس واردات کے ٹھیک بات جو موبائل ویڈیو بنایا تھا اس گھٹنا کرم کا اسے ایک اپنے جانکار کے پاس بھیجا تھا تو آخرکار اسے یہ ویڈیو کیوں بھیجا کیا اس جانکار شخص کو بھی پہلے اس بات کی جانکاری تھی اسے مہتوپون ہے لالیت جہا کی گرفتاری اس کے لئے تو ٹیمیں کام کر ہی رہی ہے ساتھی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں اب سنوائی شروع ہو گئی ہے کچھ دیر بعد ان چاروں آروپیوں کی پولیس کو جب ریمان ملے گی تب ان سے بھی آگے پوچھتاش کی جائے گی آمنے سامنے بیٹھایا جائے گا اور اس کے بعد ہی پوری کانسپیریسی انرث ہوگی ٹھیک ہے وارون ٹھیک ہے اور جانکاری کے لئے آپ کے پاس لوٹیں گے چاروں کو پوٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں پر سنوائی ہو رہی ہے آپ یہ بتا رہے ABP News آپ کو رکھے آگے